بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹیٹ ویوز کے لائیو میں خوش آمدید میں ہوں توان افتحار راجہ اور اس وقت میں موجود ہوں نیشنل پریس کلیب اسلام آباد کے سامنے ناظرین اس وقت میرے اقب میں آپ مناظر دیکھ پا رہے ہوں گے ایک گیم آگیمی ہے یہاں پر ہمیشہ کی طرح میڈیا ڈی ایس این جیز کھڑی ہیں اور ایک کسیر تعداد میں یہاں پر لوگ بھی موجود ہیں واضح رہے کہ یہ ٹھیک وہ وقت ہے جب پاکستان کے سیاسی حالات جو سیاسی منظر نامہ ہے وہ بڑا ہی گرم ہے ٹھیک اس وقت میں یہاں پریس کلیب کے سامنے بھی اعتجاج ہو رہا ہے اور یہاں پہ اعتجاج ہو رہا ہے آج دو ماہ قبل شہید کیے گے قتل کیے گے ماجد ستی کو انصاف دلوانے کے لیے اور یہاں پہ جو ہے وہ ایک کسیر تعداد میں لوگ موجود ہیں اس وقت پہ پریس کانفرنس کی جانی ہے ہم پہلے آپ کو وہ دکھا لیتے ہیں پھر اس حوالے سے مزید گفتگو بھی کریں گے آج میں آپ مظاہرہ کر رہے ہیں مظاہرہ پرنڈی میں آپ نے کیا آج سامباد میں کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب شہد سی جماعتی ہیں بکلی میں وہ بھی آپ کے ساتھ پڑی ہیں تو عدالت میں خیش بھی چل رہا ہے تو آپ دو چیزیں ہیں کہ ایک کیفتہ ہیں کہ آپ کا مطالبہ کیا رہا ہے اور دوسرا جو خیش چل رہا ہے عدالت سے آپ کیا عملی کر رہے ہیں اس نے ہائے کے ساتھ پڑی ہیں آپ نے ایک بھی چل رہے ہیں آپ نے یہاں کے حاصل رہا ہے بے حق نہیں مکنی آپ کو یہ چیزیں ہیں ہمارے شاہد ساتھ پڑی ہیں مکنی یہ میرا مقیدہ ماجد ستی ہے اس کو دل کو بینا وجہ راحت حکتل کیا گیا اس کے حصول کے ساتھ پر ہم یہاں سارے جمع ہوئی اور میں اللہ کا شکر گزار ہوں اللہ رب اللہ علیہ وسلم نے کتا اکو سال اور کتوار میں عباد جنہ راہوٹنگی اور جنہ اسلام آباد میں غیوب موضو کو میرے ساتھ پڑا دیا اور یہ افدیل الحمدللہ یہ تحریک بن گئی میرے بطیجے کا کوئی قصور نہیں تھا اس کو فرد کوفر نے اپنے تدبودار ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے بلا جواز پرائے کے کاتموں کو نہیں اکلانی کر کے قتل کروایا اور نہ صرف قتل کروایا بلکہ اس قاتل جو اصل قاتل ہے قرآن سلطان اس کو ساتھ لے کر دبئی بھی جانکے اس کو اکامہ بے کر اور اس نے ساتھ جتنے بھی دیگر اس قتل میں منبس ہو گئے سارے الحمدللہ اداروں نے ان کو بے نقاط کیا اور ہمارے دانے پڑے پوزیٹیو لی اس قیس کو لے رہے ہیں تو امام آلکیوں سی پیو ایس پیو ریسکیویشن اور ان کے ماتیت سارے دارے الحمدللہ بڑا پوزیف لیس پیس میں ہماری مدد کر رہے ہیں اس کے ہم ان کے شکر جولار ہیں وہاں پر صرف ایک ایس پی کوٹوار جو پہلے بھی فرق خوکر کے والدین کے ہمرا مقدمے میں کیلان ہوا تھا اپنے نسکنڈکٹ کی وجہ سے اور اس کو ڈیس میس پرام سروس کیا تھا صرف باید ایک وہ بندہ ہے کہ ان کے برگودار کردار میں ان کی معاملت کر رہا ہے اس کے علاوہ الحمدللہ اللہ رب العقلت میں ہر ایک کے دھن میں ہماری قدر گاہ لی ہماری محفت گاہ لی اور اس ماجر سکر کے قسم میں وہ سارے ادارے برکور ہماری ساتھ تحمل کر رہے ہیں آسف 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 آس اس طرح کی معافیات مدر کرتے ہیں اس پہ ہم اس پلیٹ فرم کو استعمال کریں گے اور اس کو سارے حاجات بھی انہوں نے کامے ہوئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب پوشہ آپ نے کہ ہم حاضر کیوں ہوئے ہم اس لیے حاضر ہوئے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ باسر معافیات ہیں بیشمار لوگوں کے انہوں نے مدر کروائے ہیں اور یہ انویسٹیگیشن کرنے پر ادارے ہیں یا جو سسٹم ہے ہمارے ملک پر وہ بہت زور ہے اور یہ اس کو آئی جیک کرتے ہیں اور ڈی ٹیک کرتے ہیں اور پھر یہ تھرڈ کرتے ہیں ویڈنس کو مدعی کو انشاءاللہ تعالی الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں ہم ماجد سکی کے مدعی ہیں خالی اچھا سکی مدعی نہیں ہے اور اس میں آپ تمام بھائی بی کافی میں شامل ہیں ہم اس پر یہ میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کا نہ تھرڈ چلے گا نہ کسی ادارے کی خبیدوں پر اپر سے گھومیں دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح اس پی کو فار کا بتایا تارک بھائی ہے وہ ڈی فس سے آؤٹ اپ وے ان کو پروٹوکول دے رہے ہیں ان کی فیور کر رہے ہیں ہمارا مطالبہ ہے پرویچنل گورنمنٹ سے جبکہ صداقت باسیلے میں اپیشٹ کرتا ہوں امینے صاحب نے اور امیلی صاحب نے یہاں پر ذکر بھی کیا کہ اس پر پرپورٹ سٹینڈ لیں گے اور اس پر فارو بھی کروائیں گے جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اصل جس سے مڈر کروایا گیا وہ بندہ بیٹھا ہوئے دبائی میں اس کو انٹرپول کے ذریعے جو فیڈل گورنمنٹ کا پراسس ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ کریں اور پرویچنل گورنمنٹ اپنے طور کے کریں اور اس کو فوری طور کے پکڑ کے لائیں دوسری بات دو سارے دوستوں نے پیشا کے ایویڈنس کریں دیکھیں جس دن مڈر ہوتا ہے اس کے سیکنڈ دے یہاں سے فلائی کرتے ہیں فر فکر اور ان کے ساتھ والی سیڈ پہ وہ فران جو ہے وہ بھی فلائی کرتا ہے اور پھر تین یا چار دن کے بعد ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے دبائی سے جس ویڈیو میں وہ مڈر کرنے والا بیک پہ بیٹھا ہوا ہے اور جو گانہ اپلوڈ ہوتا ہے وہ آپ صحافی بھائیوں کو بھی ہم پروائیڈ کر دیں گے آپ سنیں گے کہ جس طرح سے وہ آج کل ٹک ٹا کر کے ڈائلاغ ہوتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ تمام انکٹرونرک اور پیٹھا پریڈ مڈیا کے بھائی اس ظلم اور بربریت کے خلاف کو ہمارے خاطر کریں گے اور اس مافیا کو انشاءاللہ کمہ کریں گے ابھی میری ریکویسٹ ہوگی ہمینے صاحبی بات کریں گے آپ بات سنیں لیکن ہمارا جو اتجاز چل رہا ہے پریس کے بھائیوں کی ریکویسٹ تھی آپ اس کو برپور کبرج دیں گے دیکھیں جی آج یہ سب کو پتا ہے کہ ایک بڑا مشہور سیاسی کارکون ماجد سکتی جوان سال اس کو بڑا بے دردی سے دن دیارے اس کا قتل کیا گیا جس سے ہر جو ایک کزی شعور آدمی ہے اس کے دل کو دکھ ہوا یہ اس کے ان کے چچے ہیں اور ان کے دل میں یہ خدشہ ہے کہ شاید لوگ طاقتوارے ہیں اور ان کو انصاف نہیں ملے گا آج ہم سارے لوگ اپنی سیاسی جماعتوں سے بلا تفریق ان کے ساتھ آئیں اور ان کو یقین دلاتے ہیں کہ جہاں انتظامی معاملات ہیں وہ میں ہمارے ایم پی اے صاحب موجود ہیں ہم ان کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کی منشاہ مرضی کے مطابق ان کی تسلی کے مطابق ان کو وہاں سے انصاف کے دارے انصاف دیں اور ساتھ ساتھ ہم بطور ایک سیاسی کارکون بطور ایک شہری بطور ایک علاقے کا رہائشی ان کے ساتھ کھڑیں کیونکہ ایک خوف پایا جاتا ہے کہ ایک آدمی قتل ہو گیا اور اس کے بعد انصاف کا بھی قتل ہو گیا انصاف تک قتل نہ ہو بلکہ ان کو انصاف ملے اور جس نے بھی اس کا یہ بھیانک قتل کیا ہے اس کو ہم تختہ دار تک پچانے کے لیے انشاءاللہ یہ ایک تحریک ہے اور ہم سارے ان کے ساتھ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے بلکل یہاں پر میڈیا ٹاک چل رہی تھی جس میں ایمین اس ڈاکت اباسی اور ڈیگر جو اس ماجد ستی قتل کے متعلق لوگ ہیں جو لوائکین ہیں انہوں نے اپنی گفتگو کی بات چیت کی ناظرین جب اس قسم کے معاملات کی بات آتی ہے تو ایک نکتہ ہے جو بہت اہم ہے آج سے پانچ چھ سال قبل یہاں پنڈی اور اسلامباد میں یہ جو گینگز کا کلچر تھا یہ بہت عروج پر تھا اور بہت زیادہ عام تھا انہی گینگز کی وجہ سے کئی سارے ماں نے اپنے بیٹے کھوئے کئی سارے جو ہیں وہ نوجوان ان گینگ کی آگ کا ایندن بنے پچھلے چھ سات سالوں یا دس سالوں کے ہم جب ٹینیور کو دیکھتے ہیں تو آپ کو بے شمار اسی طرح کے واقعات ملتے ہیں جو انہی گینگز کا نشانہ بنے کبھی ایک گینگ کی دوسری گینگ کے ساتھ لڑائی کے دوران جو ہے وہ نوجوان شہید ہوگے تو کبھی اسی طرح سے جو گینگز کے سرغنہ تھے ایک گینگ کے سرغنہ کی دوسری گینگ کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے جو ہے وہ دوسرے کو قتل کر دیا گیا اس طرح سے کئی ایک واقعات رپورٹ ہوئے ہیں لیکن پچھلے کچھ ایک ڈیڑھ سال سے اس معاملے میں تھوڑی سی کمی واقعہ ہوئی تھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا تھا کہ کسی حد تک جو امن و امان کی صورتحال ہے راول پنڈی میں وہ بہتر ہو رہی تھی لیکن ایک مند پہ پھر سے آج سے دو ماہ قبل جب یہ ماجد ستی جو ہیں جو جن کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا اور شیخ رشید کے قریبی آدمی بتایا جاتے ہیں ان کا سکس روڈ پر دن دہارے باقاعدہ گوللیاں مار کر قتل کر دیا گیا تھا اور اس قتل کا الزام ان کے لوائیکین برائی راست طور پر فرق ہو کر پر لگا رہے ہیں فرق ہو کر کافی مشہور ہیں ان کے والد کا بھی ایک نام ہے آپ میں سے اکثریتی لوگ انہیں جانتے ہوں گے تو لوائیکین کی جانب سے برائی راست طور پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ماجد ستی کو قتل کرنے والے لوگ جو ہیں وہ فرق ہو کر کے ہیں اور برائی راست طور پر فرق ہو کر نے ماجد ستی کو قتل کیا ہے اور اس کی پیچھے کی وجوہات جو ہم نے جاننے کی کوشش کی ہیں تو کچھ لوگ جب ہم نے آف دی ریکارڈ یہاں پر بات کی تو لوگوں کی جانب سے کہا گیا کہ ماجد ستی اور اس دوسرے گروپ کے مابین کچھ پلوٹ کا تنازعہ بھی بتا جا رہا ہے یہ حتمی بات نہیں ہے لیکن یہاں پر موجود بہت سارے لوگوں کی جانب سے اس بات کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے یہ بات کہی جا رہی ہے یہ معاملہ بہت ایم ہے چونکہ وقت کزنے کے ساتھ ساتھ جب پاکستان میں دیگر کئی سارے مسائل سر اٹھا رہے ہیں تو یہاں پر امروان کی جو صورتحال ہے وہ بھی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے کچھری میں ہم آئے روز دیکھتے ہیں جب بھی اس معاملے کی پیشی ہوتی ہے آپ میں سے بھی اکثر لوگوں نے شاید وہ ویڈیوز دیکھی ہوں جب بھی اس کیس کی پیشیاں ہوتی ہیں یا تاریخ ہوتی ہے تو اس سماعت کے دوران نجانے کہاں سے عوام آتی ہے اور پوری کچھری جو ہے وہ عوام سے بر جاتی ہے لوگ ازاروں کی تعداد میں نکلتے ہیں اور بعض وقت روڈ بھی بند کر دی جاتی ہے اس پیشی کے دوران سو یہ معاملہ بہت اہم ہے انتنامیہ کو دیگر قانون نافذ کرنے والے داروں کو حقائق کے مطابق چھانبین کرتے ہوئے اسے دیکھنا چاہیے چونکہ آنے والے وقت میں اگر اسی طرح کا کلچر پروان چڑھتا رہا تو مستقبل میں دیگر اسی قسم کی امواد کا اسی قسم کے واقعات کا اور اسی قسم کے قتل کا خدشات موجود ہیں چونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ اسی طرح سے لوگ قتل کا دیے جاتے تھے ایک نام بڑا مشہور تھا ٹی ایس ایف ہاں اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں ٹی ایس ایف ٹائگر سٹوڈین فڈریشن جس کے جس کے جو روئے روان تھے وہ راجہ کلیم ٹائگر تھے نوجوان آدمی تھے اور مجھے یاد ہے میں بڑا کوئی ابھی بچپن میں تھا اور تب انہیں قتل کیا گیا تھا اور تب سوچل میڈیا تو نہیں ہوا کرتا تھا لیکن موبائلز میں ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ آج بھی چلتی ہیں اور ٹی ایس ایف کے جو ترانے ہیں یا جو گانے ہیں وہ آج بھی نوجوانوں میں بڑے پاپولر ہیں سو یہ جو بنیادیں ہیں یہ آج سے کئی سال قبل ایک ڈیڑھ دائی پیچھے جا کر ملتی ہیں لیکن بدقسمتی سے اس وقت انہیں بھی قتل کر دیا گیا تھا ان کے جو قاتل تھا وہ بھی ایک چھوٹا نو عمر لڑکا تھا جو کہ سٹوڈنٹ تھا اور کچھ چھوٹی موٹی چپکلش کی بنیاد پر خیر انہیں بھی قتل کیا گیا تھا سو جو اہم بات ہے جو جاننے والی بات ہے اور جو دھیان دینے والی بات ہے وہ یہی ہے کہ انتظامیہ کو اس سارے معاملے کو گہرائی سے دیکھنا چاہیے چونکہ آنے والے وقت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے جب پاکستان میں دیگر اتنے سارے مسائل کھڑے ہیں دیگر اتنی ساری چیزیں موجود ہیں یہاں پر سیاسی جو گہمہ گہمی ہے اتنی عروج پر ہے سو معذرت کے ساتھ اس ساری صورتحال میں ان چیزوں کی طرف انتظامیہ کے دیان جانا بدقسمتی سے کم ہی جاتا ہے لیکن جانا ضرور چاہیے اس وقت چونکہ پاکستان کا جو ماحول ہے وہ ذہرہ سب کی نظریں جو ہیں وہ آرمی چیف کی تائناتی پر ہیں ہر ایک پاکستان میں بسنے والا ہر ایک سنگل شہری جو ہے وہ اس بات کا ہی محض انتظار کر رہا ہے کہ کون ہونے جا رہا ہے آرمی چیف سو اس ساری صورتحال میں مینسٹیم میڈیا پر اس طرح کے معاملے کم ہی ریپورٹ ہوتے ہیں اگر ریپورٹ ہوں بھی تو بڑی ہی کم کوریج دی جاتی ہے لیکن یہ معاملات اہمے میں بار بار ذکر کر رہا ہوں بار بار یہ درخواست کر رہا ہوں کہ انتظامیہ کوئی معاملات کو بڑی ہی جو ہے وہ سیریسلی لینا چاہیے چونکہ آنے والے وقت میں اگر حالات اسی طرح رہے لوگوں کی توجہ اس طرف نہ گئی تو یہ تمام طرح معاملات کوئی دوخرا رخ بھی اختیار کر سکتے ہیں چونکہ اس سے قبل بھی یہاں پنڈی اسلام آباد میں جو رینے والے ہیں یا یہاں پر جن کا آنا جانا ہوتا ہے وہ جانتے ہوں کہ کہ اس سے قبل بھی اس طرح کا معاول تھا گینگز کے درمیان رلائیاں رہتی تھی اور جو ہے وہ لوگ اور نوجوان اکثر اوقات قتل کر دیا جاتے تھے لیکن اس قتل کے ساتھ یہ حقیقت بھی منسلک کے لوگوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جو ماجد صدی تھے ان کا تعلق کسی گینگ سے نہیں تھا ہاں وہ ضرور ایک سیاسی اسماری شخصیت تھے پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا تعلق تھا شیخ رشید کے بڑے قریبی تھے اور جو سوشل معاملات ہوتے ہیں جو امدادی کام ہوتے ہیں ان میں حصہ لیا کرتے تھے اور بعض ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو قتل ہوا ہے یہ کوئی ایک پلوٹ کا معاملہ تھا یہ زمینی تنازع تھا اور اس کی وجہ سے انہیں قتل کیا گیا ہے یہ حتمی اور مصدقہ نہیں ہے لیکن یہاں پہ آنے والے مظاہرین جو ہیں ان کی اکسیت کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے انتظامیہ کی کوئی بار بار اس معاملے کی طرف غور کرنے کی درخواست کی جا رہی ہے ایک بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پہ میں نے صداقت عباسی نے بھی شرکت کی ان کے علاوہ دیگر جو حکومتی نمائندگان ہیں مادرت کے ساتھ اپوزیشن کے نمائندگان ہیں اور پنجاب میں ظاہر ہے پی ٹی اے حکومت میں ہے تو حکومتی نمائندگان جو ہیں انہوں نے بھی ایک بڑی تعداد میں یہاں پر شرکت کی یہاں پہ مظاہرین کی حوصلہ افضائی کی اور ان کی طرف سے کمیٹمنٹ کی گئی ہے کہ اس معاملے کو انتظامیا پوری طرح سے حقائق کے مطابق دیکھتے ہوئے من اور انکارون کے مطابق عمل کرنے کی پوری طرح سے کوشش کرے گی